یہ جو ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے شکارپور میں بیوی کو HIV ڈائیگنوز ہوا اور شوہر نے اس کا قتل کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ بدچلن ہے اور باقی جو حقائق ہو سکتے ہیں اس کو ٹوٹل اگنور کر دیا ہمارے کارنسپونڈنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ لیٹر آن یہ بھی پتا چلا ہے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے در کے مارے خودکشی کر لی کہ جی مجھے HIV ڈائیگنوز ہو گیا اور میں کلپریٹ ہوں تو کس طرح سے شاہر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوال اور آخری حصہ جو آپ کے نامہ نگار وہاں سے سنا رہے تھے وہ میں نے آخری حصہ سنا ہے بہت سارے عوامل کارفرما ہیں HIV ڈائیگنوز کے مرض کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے تیس برس میں حکومت کے بعد حکومت کے بعد حکومت چاہے وہ فوجی آمیرانہ دور ہوں یا منتخب حکومتوں کے دور ہوں فلان پارٹی ہو یا فلان پارٹی ہو فلان صوبہ ہو یا مرکز ہو آگہی اور شعور اور تعلیم پھیلانے میں بہت بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اب جس شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کیا اس وجہ سے کہ اس کو غصہ چڑھا کہ اس نے اس کے پاس HIV ایڈز کہاں سے آ گیا اور اس کو یہ شبہ تھا کہ کیا اس نے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلقات تو نہیں استوار کر لیے ہمیں کیسے معلوم کہ شوہر سے نہیں بیوی کو منتخل ہوا HIV ایڈز کا وائرس اگر وہ اپنا ٹیسٹ کرانے سے انکاری ہے جیسا کہ زیادہ تر مرد جو کہ باہر گلف میں یا کہیں اور مائگرینٹ لیبر کے طور پر کام کرنے ملک سے باہر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اپنی چھٹیوں میں اکثر اور بیشتر اپنا ٹیسٹ کرانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کو شبہ ہوتا ہے یا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم HIV ایڈز پوزیٹیو ہیں اور ہم نہیں کرائیں گے اپنا اور اپنا جرم اپنا مرض اپنی بیوی کیوں پر منتخل کر کے اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے بلکل تاہرہ عبداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک کیس رپورٹ ہوتا جا رہا ہے ہر چھوٹے علاقے کو اگر دیکھیں تو وہاں تین سو پانچ سو کیسز رپورٹ ہو رہا ہے جن کے پوزیٹیو آرہ ہے ریزلٹ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کوئی فکر ہی نہیں کر رہی کسی قسم کی کوئی کیامپین کا بھی نام بھی نہیں ہے سوچ بھی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بھی کچھ نگلیجنس نہیں دکھا رہی سب سے پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں جی کیونکہ سندھ کے بہی ازلا میں یہ بچوں میں پہلے سامنے آیا ہے HIV کا جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ مصبت نکلا ہے یعنی HIV پوزیٹیو نکلا ہے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ پنجاب کے دہی علاقوں میں بلوچستان کے دہی علاقوں میں خیبر پختونخواہ کے دہی علاقوں میں گلگل بلتستان میں ماضی کے فاتح جو اب زمد شدہ ازلاں ہیں خیبر پختونخواہ کے ہمیں کیا ثبوت ہے کہ وہاں نہیں ہو رہا نکل کر نہیں باتیں آ رہی میڈیا میں سامنے نہیں آ رہی یا ٹیسٹ نہیں ہو رہے یہ تو کیونکہ ٹیسٹ ہوئے کچھ بچوں کے بہی سندھ کے اندر تو پتا چلا اور بات نکل کر سامنے آئی میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پورے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ میں اگر کہہ رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ثبوت لا کے دو اقوام متحدہ کا یو این ایڈز کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے اور کتنے تیس برس سے یہ کہہ رہا ہے ہم سن سن کر تھک گئے ہیں لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ان کی سفارشات ان کی تجاویز پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا میڈیا کے ذریعے ذرائع بلاک کے ذریعے کوئی شعور نہیں پھیلائے جا رہا سکولوں میں اور کالیجوں میں بچوں اور بچوں کو اس سے متنبع نہیں کیا جا رہا کہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے ایچ ای وی ایڈز ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے مثلا سرنجیں جو انجیکشن کی جو سرنج ہوتی ہے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ جو کوئیٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے نجات کس طرح حاصل کرنی ہے یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا کام ہے